ہیلو گائز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خدا کے رحم و کرم سے بہت ہی اچھے ہوں گے آج آپ سبھی کے لیے ویڈیو لے کر آ گیا ہوں کلاسٹین کے اردو کو یعنی آپ کے روشنی کتاب جو ہے اردو تو آپ جانتے ہوں گے کہ آپ کے اردو کوسٹن زیادہ تر آتے ہیں درخشاں اردو سے لیکن روشنی کتاب سے بھی بہت ہی زیادہ کوسٹن نہیں بہت ہی کم ہی کوسٹن رہتے ہیں لیکن روشنی سے بھی رہتے ہیں تو آپ کو چلیئے یاد دلا دیں کہ کون سے کوسٹن رہتے ہیں ان کو آپ رٹ لیجئے ان سے باہر آپ کے اگزام میں کوسٹن روشنی سے نہیں آ سکتا ہے یہ ہم گارنٹی دیتے ہیں چلیئے ویڈیو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہوئے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے گی تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے گا چلیئے دیکھتے ہیں first question کیا ہے کہ سچیدانند کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے یعنی کہ سچیدانند ایک شاعر ہے اس کا نظم جو ہے درستی یعنی روشنی کتاب میں لکھی ہوئی ہے اسی کو کہتے ہیں نصاب میں شامل یعنی آپ کے بک میں جو لکھی ہوئی نظم ہے اس کا کون سا نظم ہے کہ سچیدانند کا تو وہہ ملاقات یاد رکھیں گے آپ ان کے بعد دیکھئے اروان کوراللٹر کس زمان کے شاعر ہیں تو مراتھی زمان کے شاعر اس کو اگر دھیان میں رکھیں گے اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ نظم یعنی نظم ہے اس کا نام انسان ہے ایک نظم ہے جس کا نام انسان ہے ان کے شائر کون ہے تو ششندر شرما نظم انسان کے شائر اس کے بعد دیکھئے مراتھی شائری کے پہلے شائر کون ہے مراتھی شائر کے پہلے شائری کون ہے مکند راج کون ہے مکند راج اگلا question دیکھئے اس سے کیا آنے والا ہے آپ کو اس کو ضرور رٹھئے گا اور اس کا اگر PDF چاہیے تو ہمیں ضرور SMS میں کی دیا گا تاکہ ہم آپ کو پی ڈی ایف سینڈ کر سکیں دیکھئے اس کے بعد کوششن آپ کا کہہ رہا ہے کہ اردو کس تہذیب کی زبان ہے یعنی اردو جو ہے کس تہذیب کی زبان ہے تو وہ کیا چیز کی تہذیب کی ہے مشترکہ تہذیب دکنی تہذیب مغربی تہذیب بنگلہ تہذیب تو مشترکہ تہذیب کی زبان ہے اردو ٹھیک ہے اگلا کوششن دیکھئے آپ کے نصاب میں علاقائی عدب کے کتنے افسانے ہیں تو آپ کے نصاب میں جو ہے علاقائی عدب کے کتنے افسانے ہیں تو وہ ہو جائے گا چھے افسانے ٹھیک ہے اس کے بعد کہہ رہا ہے ان میں سے اردو شاعری کا پہلا دبستان کون ہے یعنی جس طرح آپ کو کوششن دیتے تہہن ہے کہ نیون میں سے کون سا اردو شاعری کا پہلا دبستان ہے تو ہو جائے گا آپ کو دبستان دکن ٹھیک ہے اگلا کوششن دیکھئے اردو کی سب سے پہلی نصری کتاب کون ہے اردو کی سب سے پہلی نصری کتاب کون ہے تو ہو جائے گا میاراجل آشقین کیا ہو جائے گا میاراجل آشقین اگلا کوسٹن دیکھئے کیا ہے کہ ہری موہنجھا ہری موہنجھا کون سا افسانہ ہری موہنجھا کا کون سا افسانہ آپ کے نساب میں شامل ہے تو اس کا بابو ہو جائے گا انگریزیہ بابو آپ یاد رکھیں گے کہ انگریزیہ بابو ہری موہنجھا کا افسانہ ہے اس کے بعد دیکھئے واترک کیا ہے تو واترک جو ہے بابو میرے بابو ایک ندی کا نام تھا جو گجرات میں واقع ہے یعنی واترک ایک ندی ہے جو گجرات میں ہے تو یہ ہو جائے گا آپسن بی یعنی کہ ندی ہے واترک کیا ہے ندی کا نام ہے اس کے بعد دیکھئے گوپینات کس افسانے کا مرکزی کردار ہے تو گوپینات کس افسانے کا تو سکینڈ ہینڈ کا سکینڈ ہینڈ کا گوپینات مرکزی کردار ہے اگلا دیکھئے تمیل نانڈو میں کون سی زبان بولی جاتی ہے تو تمیل نانڈو میں اب تو ظانتے ہوں کہ تمیل بھاسا بولی جاتی ہوگی یہ اس کے علاوہ اور کیا بولی جاتی ہوگی اگلا کوششن دیکھئے کیا کہہ رہا ہے کہ ترادوی کس افسانے کی کردار ہے تو یہ خال اس صندوقی کردار ہے دیکھئے اتنا آپ افسان نہیں دے پائیں گے ہم ٹائم بہت لگ جاتا ہے اس لئے وقت بہت کم اس کے بعد دیکھئے کون ایسی علاقائی زبان ہے جس کی نظم اور نصر دونوں ہمارے نصاب میں شامل ہیں یہ ہو جائے گا ملیالم زبان جو ہے اس کی نظم اور نصر دونوں زبان ہمارے نصاب میں شامل ہیں اگلا کوششن دیکھئے پنجابی عدب کا آغاز کس سے ہوا تو پنجابی عدب کا آغاز جو ہوا تھا گرو نانک سے ہوا تھا اگلا کوششن دیکھئے امیرتا پریمتم کس زبان کے شاعر ہیں وہ ہو جائے گا آپ کا پنجابی زبان کے شاعر اگلا دیکھئے نصاب میں شامل افسانہ خالی صندوق کے افسانہ نگار کون ہیں تو ابھی آپ کو کوششن دیا گیا تھا اگلا بھی تھا اس سے پہلے بھی ابھی کوششن آیا تھا کہ نصاب میں شامل افسانہ خالی صندوق کے افسانہ نگار کون ہیں تو اندر گو سوامی یہاں تک آپ سمجھ گئے کوئی دکت کسی کو کوئی دکت دینے اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہے چلی آگلا کوششن دیکھئے کیا ہے کہہ رہا ہے کہ اردو اور ہندی میں کیا رشتہ ہے تو اردو اور ہندی میں جو رشتہ ہے ماں جائی بہنوں کا رشتہ ہے یعنی بھائی اور بہنوں کا رشتہ ہے اردو میں سمجھ گئے ماں بیٹی کا نہیں ہے باپ بیٹی کا نہیں ہے ان میں جو ہے بھائی اور بہن اردو اور ہندی کیا ہے میرے بابو بھائی اور بہن اردو اور ہندی کیا ہے بھائی اور بہن اس کو یاد رکھ لیے یہ تو یاد ہی ہو گیا ہوگا اس کے بعد کہا رہا ہندی کس زبان سے نکلی ہے تو ہندی جو ہے گھڑی بولی سے نکلی ہے اگلا کوسٹن دیکھئے انسان کس زبان کی نظم ہے تو انسان جو ہے تیل گو زبان کی نظم ہے اگلا کوسٹن دیکھیں میرے وابو کیا کہا رہا ہے کہ افسانہ انگریزیہ بابو میں کس تحذیب پر تنز کیا گیا ہے تو کس تحذیب پر تنز کیا گیا ہے میرے وابو تو اس کا انسر ہو جائے گا آپ کو کہ انگریزی تحذیب پر آپ دیکھ رہے ہیں اس کا افسانہ ہی سے سمجھئے انگریزیاں بابو میں کس تحذیب پر تز کیا گیا ہے تو سمجھ کے ہندوستانی تحذیب تو ہو سنی سکتا ہے منگلہ تحذیب تو ہو نہیں سکتا ہے تو یہ ہو جائے گا انگریزی تحذیب اس کے بعد دیکھیں واترک کے کنارے کس زبان کی کہانی ہے تو واترک کے کنارے جو ہے گجراتی زبان کے کہانی آپ کو بولے تھے نا واترک کیا تو واترک ایک ندی ہے واترک کہاں ہے تو گجرات میں ہے اس کے بعد واترک کے کنارے جو ہے کس زمان کی کانی ہے تو گجراتی زمان اس کے بعد دیکھئے تیلگو کس صوبہ کی زمان ہے تو تیلگو جو ہے کس صوبہ کی زمان ہے میرے بابو دیکھئے تیلگو کس زمان کی سوری تیلگو کس صوبہ کی زمان ہے تو ہو جائے گا انسر آپ کا آندھر پردیش آندھر پردیش میں تیلگو بولا جاتا ہے تیلگو بولا جاتا آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کے بعد دیکھئے کیا ہے چھوٹیں نہ ایک بھی بارش ایک صبح کس زبان کی نظم ہے تو یہ دیکھئے اڑیا زبان کی نظم ہے اس کے بعد دیکھئے ششندر شرما کس زبان کے شاعر ہیں تو ششندر شرما تیلگو زبان کے شاعر اس کے بعد دیکھئے سیتا کانت مہا پاترہ کا تعلق کس زبان سے ہے تو اس کا ہو جائے گا اڑیا زبان سے کونسی زبان سے میرے بابو اس کو دھیان میں رکھیں گے اوڑیا زبان کونسی زبان اوڑیا ٹھیک ہے اگلا کوسٹن دیکھئے کیا ہے اردو کس زبان سے نکلی ہے اردو کس زبان سے نکلی ہے تو اردو بھی کھڑی بولی سے دیکھئے ہندی اور اردو دونوں کھڑی بولی سے نکلی اتنا دھیان میں رہے گا آپ کو ہندی اور اردو دونوں بھائی بہن ہیں دونوں ایک ہی بولی سے نکلی یہ کونسی بولی کھڑی بولی ہے اس کے بعد دیکھئے کہانی ارجن میں ارجن کس کا نام ہے ایک درخت کا نام ہے ایک اکادمی کا نام ہے کیا تو ارجن جو ہے ایک درخت کا نام ہے سمجھ گئے ہوگے اگلا دیکھئے کیا ہے کہ کرناٹک کی کیا زبان ہے تو کرناٹک کی زبان جو ہے کنڑ ہے اگلا کوششن دیکھئے میرے بابو کیا کر رہا ہے کہ ان میں سیتا کانت مہا پاترہ کی نظم کون ہے انسان دیئے بارش کی ایک صبح و ملاقات دیکھئے کوششن کسے کسے گھماتا ہے اس سے پہلے کچھ اور تھا اور اس سے ابھی کچھ اور ہے تو ہو جائے گا بارش کی ایک صبح ہے اس کے بعد دیکھئے مہا شویتہ دیوی کا کونسا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے میرے بابو کونسا ہے تو ہو جائے گا آپ کو ارجن اس کے بعد دیکھئے افسانہ سکین ہند کے افسانہ نگار کون ہے تو افسان ویکم محمد بشیر اس کے بعد دیکھئے ہندی کس زبان کا لفظ ہے بنگلہ فارسی عربی کس زبان کا لفظ ہے تو بنگلہ ہندی جو ہے کس زبان کا لفظ ہے فارسی زبان کا اب میرے بابو آگے دیکھئے کوسٹن کیا ہے اگلا کوسٹن دیکھئے تھوڑا پریشان ہی ہو جا رہی ہے ہاں تو کیا کہہ رہے تھے ہم ملی عالم کس ریاست کی زبان ہے ملی عالم کس ریاست کی زبان ہے تو ہو جائے گا انسر میرے بابو اس کا ہو جائے گا ملی عالم جو ہے میرے بابو کس اسٹیٹ یعنی کس راج کی زبان ہے یعنی ملی عالم زبان کس راج میں بولی جاتی ہے ملی عالم زبان جو ہے کس میں بولی جاتی ہے میرے بابو تو یہ ہو جائے گا کیرلا میں بولی جاتی ہے کس میں بولی جاتی ہے کیرلا میں اس کے بعد دیکھئے سورج کا گھورہ کس زبان کی کہانی ہے تو سورج کا گھورہ جو ہے کس زبان کی کہانی ہے میرے بابو سورج کا گھورہ کس زبان کی کہانی ہے تو کنر زبان کی کہانی ہے کس زبان کی کنر اس کے بعد دیکھئے اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر کون ہے تو ہو جائے گا آپ کا انسر سی یعنی قلی قطب شاہ اس کے بعد دیکھئے اگلا کوسٹن کیا کہا رہا ہے اردو کے پہلے شاعر کون ہے امیر خسرو مسعود سلمان نصرتی غصوامی اردو کے پہلے شاعر کون ہو جائے گا میرے بابو تو مسعود سعید سلمان کون ہو جائے گا مسعود سعید سلمان تو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی تھا آپ کو روشنی کتاب سے اس سے زیادہ کوسٹن نہیں آسکتا ہے تو اس لیے میں آپ سبھی کو یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر ویڈیو اچھی لگی تو آپ ضرور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا اور تب تک اس چینل پر بنے رہیے آپ کو اگلی ویڈیو میں قواعد کی ویڈیو دی جائے گی تب تک کے لئے خدا حافظ پہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ